بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں الحمدللہ یہ نوالا جو ہے کتنا کریمی اور کتنا مزے کا ہوگا الحمدللہ دیکھیں کنافا جو ہے کتنا مزے کا تیار ہوئے اور دو طرح کا کنافا جو ہے بنایا ہے چیز والا کریم والا بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ آج ہم بنائیں گے کنافا بنانا بڑا ہی آسان ہے بڑا ہی مزے کا بنتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سا کنافا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اون میں آگ جلا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڑھ کپ جو ہے دودھ لے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کھانے کے چمچ اس میں کارن فلور جو ہے ڈالیں گے یعنی کہ کارن سٹارچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح مکس کریں گے دودھ جو ہے روم ٹیمپریچر پہ ہے الحمدللہ الحمدللہ کارن سٹارچ جو ہے اچھی طرح مکس ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کڑاہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کارن فلور والا دودھ جو ہے وہ ڈال دیں گے کڑاہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ چلاتے ہوئے دودھ کو پکائیں گے جب تک کارن سٹارچ کا کچھا پان جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور دودھ جو ہے وہ تھوڑا گاڑا نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آدھا کپ جو ہے دودھ اور ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کھانے کے چمچ چینی ڈالیں گے تین سے چار ڈراؤپ جو ہے ونیلہ اسنس بسم اللہ الرحیم آدھا کپ ملائی بسم اللہ الرحیم ملائی کریم جو ملتی ہے بازار سے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحیم اس میں تقریباً سو گرام جو ہے چیز ڈالیں گے اور یہاں پہ موزریلا چیز میں نے ڈالی ہے لگاتار چمچ چلانا ہے جب تک چیز جو ہے ملٹ نہ ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ کریم جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے کنافے کی فیلنگ بلکل تیار ہے چولے سے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چولے سے نیچے اتارنے کے بعد بھی تھوڑا جو ہے چمچ چلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے ایک برتن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاحی پھر سے چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ پانی ڈالیں گے کلاحی میں ڈیڑھ کپ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر صرف جو ہے تیار کرنا ہے چینی کو اچھی طرح حال ہونے دیں گے اور حال ہونے کے بعد تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہاں پہ اس میں نیبو نچوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر صرف میں نیبو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ جمینہ نہیں تو کرسٹل جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور خوشبو کے لیے اس میں ہم تھوڑا کیوڑا وارٹر ڈالیں گے آپ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ شگر صرف جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے کراہی چولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کنافہ بنانے کے لیے کنافہ ڈو ہوتا ہے اگر آپ کو ڈو نہ ملے تو آپ نے یہ بھریق والی سوئیاں لے لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہیں توڑ لینا ہے بلکل چھوٹی بھی نہیں کرنی ہے اور نہ ہی بڑی ہوں یہ والا سائز ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین چڑھا لیں گے چولے پہ سوئیاں جو ہیں ساڑھے چار سو گرام لیئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو سو گرام جو ہے مکھن ہے بسم اللہ الرحیم اور مکھن کو یہاں پہ پگھلا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ مکھن میں تین سے چار چھٹکی جو ہے زردہ رنگ ڈالیں گے اس سے کنافے کا جو رنگ ہے بڑا ہی پیارا آئے گا الحمدللہ الحمدللہ مکھن جو ہے پگھل چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سوئیوں پہ ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کو تھوڑا سا گرم کار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین پہ لگائیں گے مکھن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آون گرم کار لیا ہے یہ آون میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور چولے پہ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر آپ چولے پہ بنا رہے ہیں تو پین کا پیندہ جو ہے یہ موٹا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان سوئیوں کی تیہ لگائیں گے نیچے سوئیاں جو ہیں سارے پین میں پھیلنی چاہیے اور کسی برطن کی مدد سے تیہ کو سیٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کریم ہم نے تیار کی تھی یہ اس پہ پھیلائیں گے اور کنارے جو ہے وہ چھوڑ دینے ان پہ نہیں پھیلانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے پھر سے سوئیاں جو ہے ان کی بریق سی تیہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل نرم ہاتھوں سے اوپر سے سیٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسے اون میں رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور پین لے لیں گے اس میں مکھن لگائیں گے اور اس میں صرف چیز والا کنافہ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے پھر سے سوئیوں کی تیہ اوپر سے اچھی طرح دبا کے سیٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا تیار الحمدللہ الحمدللہ پستا جو ہے پس گیا ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ اوپر رکھیں گے اور پلٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا رنگ آیا ہے اور کتنا ہی پیارا جو ہے کنافہ تیار ہوئے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شگر صرف تیار کیا تھا اسے پھر سے گرم کر لیے اوپر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح دوسرے کنافے پہ بھی شگر صرف جو ہے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر پستہ لگائیں گے بسم اللہ الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کنافہ جو ہے کتنا مزے کا تیار ہوئے اور دو طرح کا کنافہ جو ہے بنایا ہے چیز والا کریم والا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ یہ نوالا جو ہے کتنا کریمی اور کتنا مزے کا ہوگا الحمدللہ دیکھیں بسم اللہ الرحیم